نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کلاسک میڈیا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ مشر رفرانہ خبروں میں آج ہم بات کریں گے گازی آباد میں سوچ بھارت ابھیان کی اور بلند سہر کی جہل میں قیدیوں کے لیے ریڈیو ستھاپنا تو چلیے شروعات کرتے ہیں گازی آباد سے گازی آباد میں سوچ بھارت 2020 کا آگاز ہو چکا ہے وہی اس کا اثر گازی آباد میں بھی دیکھنے کو ملا ہے سب سے پہلا سوال سیما آپ سے سیما پرساسن کی طرف سے سوچتہ کو لے کر گازی آباد میں کس طرح کے تیاریاں دیکھنے کو مد رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے جی اگر ہم بات کریں سوچتہ کی تو گازی آباد پور زور محنت کر رہا ہے سوچتہ کی دوڑ میں پہلے نمبر پر آنے کے لیے یہاں نگہ نگم کی طرف سے کئی طرح کے دست بین لگائے گئے ہیں جس میں سوکھا کودہ الگ اور گیلا کودہ الگ سے ڈالا جائے اور شہر کو سوچ رکھا جائے گازی آباد کو پلاسٹک مکت کرنے کے لیے آج گازی آباد نگر نگم میں ایک پروگرام کا بھی آئیوجن کیا گیا جس میں بہت سارے نیتا اور ادھکاری لوگ موجود رہے وہاں کئی سکولوں کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے اور انہوں نے اپنی بھاگی داری دکھاتے ہوئے لوگوں کو جاگرک کیا کہ کس طرح سے ہمیں اس پلاسٹک کا بہشکار کرنا چاہیے گھر میں ہمیں سٹیل کے برتن یوز کرنے چاہیے جس سے ہمارا گازی آباد سوچ بھارت کی دوڑ میں پرتھم نمبر پر آ سکے دیجوان سوچتہ کو لے کر عام آدمی کی بھاگے داری کتنی ضروری ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھئے رانا جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہر دیش کے ناغریک کی ذمہ داری ہے کہ سوچ ابھی آن جس طرح سے چلنا آئے صفائی رہنی چاہیے جب ہم اپنے گھروں کی صفائی کریں گے تو کتنا صاف سترہ ہمارا مکان ہمارا کمرہ نظر آتا ہے تو ہمارا گھر صاف ہوگا ہمارے گھر میں صفائی ہوگی باہر صفائی ہوگی تو ہمارا زلہ پر دیش صاف ہوگا اور باہر صفائی ہوگی تو ہمارا دیش صاف ہوگا اس لیے پورے دیش کے ناغریکوں کا پرم کرتے میں بنگتا ہے کہ صفائی ابھیان میں ساتھ جڑیں اور صفائی کریں اور صفائی ابھیان میں بھاگے داری بناائے رکھیں سیما سوشتہ سے بھرا یہ پورا گراؤنڈ ساتھ ہی ترہ ترہ کی پرتی یوگتاؤں کا پورا آویجن سوشتہ کے پرتی لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے کیا گیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے جی جیسا کہ گازیاباد میں لگاتار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایک پروگرام کرائے جاتے ہیں جس سے کہ لوگوں کو جاگرک کیا جائے آج ایسا ہی ایک وشال پروگرام کیا گیا جس میں بچوں نے گازیاباد کی جنتہ کو جاگرک کیا کہ وہ جاگرک ہوں اور اپنے گازیاباد کو ہر طرح سے سوچھ بنائیں ہر طرح سے اس کو کلین رکھیں ساف ستھرا رکھیں اور ہمیں ساف باتاورن مل سکے جس سے کہ ہمارے اندر ہونے والی بیماریوں میں کمی آ سکے رجوان بولن شہر کی جیل میں قیدیوں کے لیے ریڈیو پرسارن کے اندر کی اصطحاب نہ کی گئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھئے بہت اچھی پہل ہے بولن شہر کے اندر یہ ریڈیو پرسارن کی جہاں بولن شہر جیل کے اندر قیدیوں کو خوش رکھنے کے لیے جہاں مرنجن کے لیے گانے سننے کے لیے یہ ریڈیو پرسارن شروع کیا گیا ہے سیما پرساشن کے اس قدم سے کس حد تک قیدیوں کو راحت ملے گی آپ کیا کہیں گے اس پر جی اگر ہم بات کرتے ہیں پرساشن کی تو جیسا کہ بولن شہر میں قیدیوں کے لیے ایک ریڈیو پرگرام کی ویوستہ کی گئی ہے اس سے قیدیوں میں بہت ہی اچھا پرابہ پڑے گا جیسے جیل میں رہتے رہتے ان کے آپسی مت بھید ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہونے لگتا ہے لیکن یہ پرگرام کسی حد تک ان کو آپسی مت بھیدوں سے بچائے گا ویسے منورنجن میں بزی ہوں گے اور آپسی پریم بڑھے گا اس لیے پرساشن کا یہ ایک بہت ہی اچھا قدم ہے قیدیوں کو اس سے بہت ہی زیادہ راحت ملنے کی آشنکہ ہے ریزوان کیا اتر پردیش کی اور جیلوں میں بھی ریڈیو اور پرساشن کی استحابنہ کی گئی ہے رانا جیم آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اتر پردیش کے صرف زیلا بولنشہر میں جو جیل سپریٹینڈن ہے اوپی کٹھیار ان کی کشلتہ اپنا ویوہار ان کا اپنا یہ ٹیلنٹ ہے کہ انہوں نے بولنشہر جیل سے ہی اتر پردیش میں بولنشہر جیل سے ہی شروعات کی ہے اب پورے پردیش میں اس طرح کے آئیوجن اور ہوں گے اور ریڈیو پرساشن شروع ہوگا جس سے کہ قیدیوں جو مانسکتہ ونی رہتی ہے ٹینشن میں رہتے ہیں پرشانی میں رہتے ہیں جب جیل میں وہ گانے سنیں گے مروجن کریں گے تو ان کی مانسکتہ پریورتن آئے گا ان کی ٹینشن کم ہوگی اور اپراد رکھنے کی سمبھاؤنائیں بھی بڑھ سکتی ہیں شکریہ ریزوان اور سیما آپ دونوں کا تمام جانکاری سازہ کرنے کے لیے